آپ چاہتے ہیں کیا ہیں اور یہ بتائیں کہ جو کرنٹ آپ کو ابھی بریکٹ ملی ہے کہ اس کے دوران آپ آپ اپریٹ کریں اس میں کیا پرابلمز ہیں ہنڈرنس کیا ہے بیسیکلی جی نمبر ون پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جب بھی بند کیا جاتا ہے ہماری کسی بھی آرگنائزیشن کو کسی سے بھی بات نہیں کی جاتی ون فائنڈ ہے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بند کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو جب بھی کوئی ڈیسیجن میکنگ ہوا کرے کم سے کم ہمیں آن بورڈ لیا کریں ہم سے پوچھا کریں ہمارے مسائل پوچھا کریں اور اس وحی سے سیکنڈلی ہمارا ریسٹران کمپلیٹلی بند ہے سب ریسٹران کمپلیٹلی بند ہے آؤٹڈور ڈائننگ بھی بند ہے مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے لوگ ڈاؤن کے اندر تقریباً 40% ریسٹران بند ہو چکے ہیں دس لاکھ لوگ انیمپلائیڈ ہو چکے ہیں اگر یہ دوبارہ ان کو اور بہت ہی بہت سارے ریسٹران ایسے ہیں جو آخری سانسے لے رہے ہیں تو اگر اب دوبارہ ان کو یہ لوگ ڈاؤن کا وہ دیا تو وہ بلکل سوائیو نہیں کر سکے گے آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں ریسٹران انڈسٹری کے ساتھ چھے ملین لوگ پورے پاکستان میں وہ ایمپلائی کرتا ہے جب بھی یہ لوگ یہ ڈیسیجن لیتے ہیں سب سے پہلے ریسٹران کو بند کر دیتے ہیں سب سے آخر میں ریسٹران کو کھولتے ہیں تو ہماری ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آؤٹڈور ڈائننگ کو کھلا رکھا جائے ہمارے ٹائمنگز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹائمنگز وہ بارہ بجے تک ہی کھلا رہتا ہے گرمیوں میں اگر آؤٹڈور ہوگا تو باہر تو کسی نے بیٹھنا نہیں ہے بے شک ہمیں شام کو پانچ بجے سے رات تک کھلا رہنے دیا جائے ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سوشل ڈسٹنسنگ وہ جس طرح کہیں گے ہم کریں گے جو بھی ایس او پیس پہ وہ عمل درامت کرنے کا کہے گا ہم کریں گے تو ہمارا کوئی گورنمنٹ سے وہ نہیں ہے ہماری صرف ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس انڈسٹری کا جو پہیا ہے وہ چلتے رہنا دیا جائے یہ واحد انڈسٹری ہے جو انسکل لیبر کو ایمپلائی کرتی ہے اس وقت انیمپلائیمنٹ اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے اس کو مزید بڑھانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کسی ریسٹران والے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی سیلریز دے سکے تو وہ کس طرح اس کے لیے تو یہ ہوگا کہ وہ ان کو کہے گا کہ چلا جائے تو پھر کون اس کا حل کرے گا اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ کو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی اتنی رسپیکٹ تو دی جائے کہ کم سے کم ہمیں انڈسٹری کا سٹیٹس دیا جائے لیکن اس کے حوالے سے اندرین صاحب میں ویسے کہیں پڑھا تھا اور اس میں لکھا تھا حکومتی ایک موقف بھی تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ اس انڈسٹری کے پاس آلٹرنٹیوز بھی بہت سارے ہیں چیزیں ڈیجیٹالائیزیشن کی طرف جا رہی ہیں آلنائن آرڈرز ہو جاتے ہیں چیزیں آ جاتی ہیں they can manage if they want آپ کا سیٹ اپ کیا ہے اگر آپ کا چھوٹا سیٹ اپ ہے اور آپ تیک اوے کر رہے ہیں تو وہ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں پر آر ریسٹرانٹس مینلی جو زیادہ ریسٹرانٹ ہے وہ فیملی ریسٹرانٹس ہے the concept of outdoor ڈائننگ is not having food only but to go outside and meet people یہ اس کا basic concept ہے تو اگر وہ جو تیک اوے ہے وہ صرف بزنس کا 5% ہے جو car ڈائننگ اور تیک اوے ڈیلیوری ملا کے وہ بزنس کا 5% ہے there is no way these restaurant can survive اگر یہ نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے ہمیں relief دلوا دیں rentals میں ہمیں relief دلا دیں بجلی کے بلوں میں نہ rentals میں relief ہے نہ بجلی کے بلوں میں relief ہے نہ کسی کسی بھی قسم کے گورنمنٹ سے کسی بھی قسم کی support ہے نہ industry کا status ہے ایک ایسی industry جو 60 لاکھ لوگ employee کر رہی ہے اس کو آج تک industry کا status تک نہیں دیا گیا آخری سوال نیازی صاحب کو ایک لیے بتائیے گا ہمیں کہ اگر government آپ کی تجاویز نہیں مانتی اور اس کے پاس کے reasons ہوتے ہیں then what will you do next آج جی law minister صاحب راجہ بشارہ صاحب was kind enough to meet us اور انہوں نے ہم سے ملاقات کی مومن آغا صاحب جو home secretary ہے انہوں نے بھی ہم سے ملاقات کی they were kind enough and they feel کہ understand بھی کرتے ہیں وہ feel بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم نے ان کو اپنا پورا موقف بھی بتایا اور ہم نے ایک ایک چیز ان کو بتائی اور explain بھی کیا so i'm very hopeful کہ وہ understand کریں گے اور وہ ہمارے لیے اس پہ محنت کریں گے لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو we'll keep protesting ہم ہر جگہ جائیں گے ہر دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ہر روڈ پہ جائیں گے بہت ہی بڑی employment ہے بہت ہی زیادہ لوگ ہیں یہ every protest کے ساتھ یہ لوگ بڑھتے جائیں گے ان کا کوئی limit نہیں ہوگا سو برائے مربانی ہماری سونی جائے چیف منسٹر صاحب پرائے منسٹر صاحب چیف سیکٹری صاحب ہوم سیکٹری صاحب لاؤ منسٹر صاحب please understand کریں ہمارے مسئلے کو اور ہمارے ریسٹرانٹ کو at least outdoor dining کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے